آپ لوگ جو پرانے کہلاتے ہیں اللہ نے تو آپ کو پرانے کا نام نہیں دیا یہ رائیون والوں نے پرانے کا نام دے دیا ہے پرانے کس کو کہتے ہیں پرانے دو کام کہتا ہے اس کو اٹھا کر پھیک دو بیکار ہو گیا ہے یا کسی کوئی اچھی جیر ہے تو تبرک میں کسی صندوق میں یا علماری میں بند کر کے رکھ دو اللہ نے آپ کو پرانے کا نام نہیں دیا اللہ حکیم و علم ہے اس نے فرمایا السابقون الاولون کام میں بھی پہلے اور تقاضوں میں بھی پہل کرنے والے لیکن شہدان ساتھ لگا ہوا ہے ہم سب کے وہ ایک پکی بڑھاتا ہے اگر کہتا ہے تو نے بہت کام کر لیا ہے تو تو کر آرام اور تیری ساک قائم ہو گئی ہے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اگر کوئی پوچھے تو جواب کیا ملتا ہے ہم تو بیس سال سے کر رہے ہیں تو کل کا بچہ ہے کیا کیا تجھے کیا پتا ہے یہ مرض پہلا ہو جاتا ہے آدمی قربانی اور کام کے بجائے اپنی ساک قائم ہونے کی وجہ سے ترکیبیں تلاش کرتا ہے کام سے بچنے کی مثلاً اس کام کے اندر گشت ریڑ کی ہڈی ہے حضرت محمد اجاز فرماتے ہیں ریڑ کی ہڈی ہے انسان کے بدن کی اگر ریڑ کی ہڈی خراب ہو جائے تو چاہے واقعی چیز ساری ورک انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے اب جو گشت کا آتا ہے تو جتنا پرانا ہوگا وہ ترکیب سوچے گا کہ کسی در سے گشتیں بچ جاؤں ترکیبیں بہت آتی ہیں کبھی کبھی کیا کہے گا مجھے اس وقت خصوصی گشت کے لئے فرانجگا جانا ہے کبھی کہے گا کہ اچھا اس وقت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے اور اس کے سر سے مشورہ کریں تو ترکیبیں بہت آتی ہیں جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا اس کو اتنی ترکیبیں آتی جاتی ہیں اب یہ ترکیب مخلوق پر تو چل سکتی ہے اوپر والے کے سامنے تو نہیں چل سکتی اس سے اوپر والے نے پہلی کہا ہے کہ مجھے پرانے نہیں چاہیے اس سابقون اس وقت سے اول کے ساتھ پہلے سابقون لگایا ہے کہ پرانے نہیں چاہیے ہیں اول کے نام کہنے نہیں چاہیے ہیں اس سابقون پہلے بھی آئے تھے اور ہر تقاضے میں پہل کرتے گئے ان کے لئے کہتے ہیں میں نے انام کیا رکھا ہے جو پہلے آئے اور ہر تقاضے میں بھی پہلوں نے رکھی ان کے لئے انام رکھا ہے کہ ان کے لئے میں نے صرف جنت نہیں رکھی ہے بلکہ ان کے لئے اپنا قرب بھی رکھا ہے اس سابقون اس سابقون اس سابقون اولائق الوقرب تو اللہ بلعزت ہم سب کو پرانے پن سے نکال کر سابق بنا دے